موسیقی 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 مبالے جان بن گئے یہ لاور بریج والی معاملہ دیکھنا ہے بلکل پرسوں وزیراعلا جو ہیں نگران وزیراعلا اور وزیراعظم پاکستان نے وہاں کا وزیٹ کیا تو وہاں کیا صورتحال کیا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ شٹ ڈاؤن ہوا نہیں ہوا کام کی رفتار کیا ہے اس بریج کے نیچے ابھی سے وکلا کے چیمبرز بن رہے ہیں کیا کسی نے نوٹس لیا ہے بلکل یہ قبضہ جو ہے یہ کوئی اچھروا پائے گا کبھی اسی طرح آپ پورے لاہور کے اندر چلے جائیں تو آپ کو یہ اسی طرح کی قبضی ملتے ہیں ال ڈی اپنا کام کر رہا ہے اب میں راہو صاحب سے کہوں گے جی راہو صاحب اچھا یہ آپ نے ایک سو پنتاریس صاحب کی جو بات کر رہے ہیں اس میں بہت سارے منصوبیں ہیں خاص طور پر ایک منصوبہ ایسا بھی ہے جو کہ دوہزار پندرہ میں شروع کیا جانا تھا اور اس کے بعد پندرہ کے بعد دلے ہوا اور انڈائن کی وائے ایسے جو کہ دس شارعہ سات کلومیٹر کا یہ پروجیکٹ ہے گلبرگ سے شروع ہو کر موٹروے پر یہ جائے گا اور یہ لاہور کا واحد ایک ایسا روٹ بنایا گیا ہے جو کہ سینٹر آف دا سٹی سے یہ تمام جو پوش ایریاز اور جو گنجان آبادیاں ان کو کنیکٹ کرتا ہوا ہی آئے گا جس سے ٹریفیک انجیشن اٹھاون ہزار گاڑیاں یومیاں یہاں سے چل سکتی ہیں اچھا بدقسمتی یہ ہے کہ عامل بھائی کے لیے بھی ہرانگی ہوگی یہ پروجیکٹ ایک دور تھا کہ صرف اس کے لیے پچیس ارب روپے درکار تھے اور پچیس ارب روپے بینکو پنجاب نے سینکشن بھی کر دیے تھے جب مسلمی قنون کی حکومت ہی دوزار سترہ میں سترہ میں اس کو شروع کیا جانا تھا اس کے بعد وہ پکڑ دکل کا سلسطہ شروع ہوا یہ رکا اور اب یہی پروجیکٹ جو ہے وہ چونسٹھ ارب روپے تو رکھے گئے ہیں لیکن ایکچول میں جو اس کی اماؤنٹ بن رہی ہے اس وقت وہ اکیاسی ارب روپے کی اس کی اماؤنٹ یعنی کہاں پچیس اور کہاں اکیاسی اس جو پچیس کے بعد اکیاسی کا ڈیفرنس ہے اس کا اس اس کے اگر یہ پروجیکٹ شروع ہوتا ہے جو کہ مفادہ امہ کا پروجیکٹ ہے اور اس پہ کوئی تقریباً ساڑھے پانچ ارب روپے خرچ کیے جا چکی ہیں اس کی لینڈ ایکوزیشن آٹھ سو تیرہ کنال اس کی لینڈ ایکوزیشن ہے مکمل کی جا چکی ہے لوگوں کو پیمنٹس کی جا چکی ہیں متاثرین کو کچھ متاثرین ایسے ہیں جن کے تحفظات ریٹس کے حوالے سے ان کو ایڈریس کیا جانا بھی ضروری ہے خاص طور پر ایک سٹن موزہ روناریاں جس کی لینڈ ایکوزیشن کے حوالے سے کافی ایشوز ہیں وہ بھی ایڈریس کیے جا سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ایڈریس نہ ہو سکیں تو اس پروجیکٹ کو صرف پچیس سے تیس ارب روپے میں مکمل ہونا تھا اب یہ اکاسی ارب روپے میں ہوگا اسی طرح سے یہ جو دوسرے پروجیکٹ ہیں اس میں نیا پروجیکٹ کوئی نہیں ہے یہ وہی پروجیکٹ ہیں جو چار سال سے ہم سنتے آرہے ہیں بیدیاں روڈ برکی روڈ اور اسی طرح سے یہ وہی پروجیکٹ میں بڑا ڈیٹیل سے اس کو دیکھ رہا تھا کہ دیفنس مورڈ سے وہ اور اس میں یہ سارے پروجیکٹ یہ آج سے تین سال قبل یہ مکمل ہو جانے چاہیے تھے لیکن بدقسمتی یہ رہی کہ لاہور کے ساتھ ستیلی ماں کا سلوک پہلے رکھا گیا دو ڈھائی سال تو کوئی کام نہیں کیے گا اس کے بعد پھر ایک میگا پروجیکٹ کے نام بے ایک پروجیکٹ لال سباز کے لندر انڈرپاس سردوس مارکٹ والا شروع کیا گیا جس کے آج بھی نتائج جو ہیں وہ آس پاس کے عبادیاں سیورج کے مسائل کی وجہ سے بھگت رہی ہیں تو یہ ایک سو پنتالیس ارب روپے جو تجویز کیے گئے ہیں یہ آئندہ بجٹ کے حوالے سے ہیں ان میں سے بہت سارے پروجیکٹ سویسے صرف ایلیویٹڈ ایکسپس ایسا پروجیکٹ ہے جو کہ اٹھارہ ماہوں میں مکمل ہونا ہے اور اس کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ شباز شیف اس کی انوکریشن کریں تو وہ کہے چار ماہ میں کریں جس طرح سے جو کالا سے ککو والا جو اٹھارہ ماہ تھا وہاں پہ تو ہم سمجھے شاید ٹائم لیمنٹ کم کریں گے تو دنس ماہ میں کروا دیں گے لیکن انہوں نے اعلان کیا کہ یہ تین ماہ میں مکمل کرنا ہے تو فور فور لیویٹ کی شوٹیوں میں بھی کام کریں ایکزیکٹی ایت کی لئے تو وہ کام تو ہم نے خود دیکھا ہے وٹنس ہے یہ جو الڈی اے کو جس طرح سے آپ آپ بھی کرٹیسائز کر رہے تھے تو الڈی اے کی مہنے آپ کا جو جو اس وقت جدید لاہور ہے یہ اسی الڈی اے کی مہنے منت ہے اسی کے انجینئرز نے اسی کے لوگوں نے اور ہماری اپنی باہر سے آنے والی کمپنی نہیں اورنج لائن کا جو کام ہوا یہ میٹرو بس کا یہ ہماری اپنی اس ملک کی جو کنسکشن کمپنیز ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ الڈی اے کو یہ بجٹ مل بھی پائے گا یا نہیں الڈی اے کے پاس اپنا بجٹ ہوتا ہے پہلی بات ہے یہ یہ راہ صاحب نے کہا کہ جتنا وہ اور دیکھ بھی رہے ہیں تباہ ہوا ہوا لوگ الڈی اے کی کارستان نہیں ہے اور جہاں جہاں کمرشل نہیں ہونا چاہیے تھا آپ انہیں ساتھ ساری پرائیوٹ سوسائٹیز میں چلیں تو انتوں سے کرین ایڈیا الڈی اے نے اپروو کر دیئے آپ نے اگر سوشلیا کے کرٹیسائیز ہی کرنے تو وہ ایک الگ بات ہے لیکن بہت سارے بہتر کام بھی ہوئے ہیں آپ کے ہاں جو روڈز کی کنیکشن تھا روڈز بڑھانے کا لنکیج بڑھانے کا آپ نے دو دار بارہ کی صورتیہ لہور کی شاید آپ کو یاد نہیں ہے آپ کو یاد نہیں ہے سوسائٹیز اتنا جو گنجان اب آپ جو مرضی کہتے ہیں مشروع پیروس سوسائٹیز تھی اور ان کا سارے کا سارا جو ہے مجھے بتائیں کون سے بائی لاز جائے کس سوسائٹی نے پورے کی ابھی بات کر لیتے ہیں کون سی سوسائٹی نے بائی لاز جائے خرابی موجود ہے ابھی میں ہمارے دوست نے پلوٹ لیا بڑی مشہور سوسائٹی ہے ریوینڈ روڈ پر وہاں پر پلوٹ لیا اور پلوٹ تیسی متوہ ان کا نمبر چینج ہوا پلوٹ کا پھر سائز بھی ایک مرلہ کم کر دیا گیا تو یہ سوسائٹیز جو ہیں یہ پہلے بناتی ہیں پلان کچھ اور اس کے بعد پھر اس میں جب امینڈمنٹ کرتی ہیں تو کسٹمرز کو ابھیسٹی اپنے کنچوریرز کو لکھا جاتا ہے ہم لوگ سمجھتے ہیں لیکن اس میں جو بیلیشنز کی جاتی ہیں لیکن ان پروجیکس کی طرف میرا خیال آنا ضروری ہے اس میں جن پروجیکس کا ہم نے ذکر کیا ہے اس میں پنجاب گورنمنٹ کا یہ پروجیکٹ ایلیویٹڈ ایکسپرس وے اس کا شیر جو لڈی اے کے ساتھ ضرور ہوگا لیکن اس کے زیادہ جو حصہ ہے زیادہ جو شیر ہے وہ پنجاب گورنمنٹ نے دینا اور یہ رس ہمیں آپ سے آپ سے جیتھ نہیں سکتا ہوں آپ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ سبزہ زار لڈی اے کے اندر آتا ہے کارپروشن کس کے اندر آتا ہے وہ بیسلی لڈی اے کے اندر ہے وہاں پہ چھ ماہ سے کام بند پڑھا ہوا ہے لیاکت چوک تھا جو واسا والا اور وہ جو کھارک نالے والا وہ واسا کس کے اندر ہے بھائی میں کوئی ترجمان تو نہیں ہوں لڈی اے واسا کا میں آپ کو یہ بتا دوں آپ پیمنٹس روکتے ہیں کونٹیکٹرز کی آپ کی رپورٹر دورے نہیں آپ کی تین روز پہلے سٹوری تھی کہ کونٹیکٹرز کو دو ہفتوں میں کوئی پیمنٹ نہیں کی گئی یا ایک ہفتے میں کس نے نہیں کی کوئی پیمنٹ نہیں کی گئی آپ جب پیمنٹس روکیں گے آپ خود سوچیں اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں کسی جگہ پہ راو بھائی کس نے نہیں رکی کس نے رکی ہے لڈی اے نے اویسلی لڈی اے نے جب پیمنٹ رکے گئی سپورٹس کمپلیکسز کے پروجیکٹس دو درہ ٹھارہ میں مکمل ہونے تھے لیکن ایسی وہ بزدار سرکار آئی کہ جو چند کروڑ کے کام تھے وہ اب بلینز کے ہو چکے ہوئے جو چند کروڑ کے کام تھے اور مجھے بتائیں راو صاحب ایک سوال جو میرے ذہن میں اب بہت سارے ناظرین کے اب اکبار کی پہلی خبر اتنی بڑی لیڈ چھپی جب سرخی دیکھتا نہ کوئی کہ اتنے عرب کی تجویز ہے اور یہ یہ منصوبے ہیں تو لوگوں کے ذہن پہ یہ بات آتی ہے کہ یہ کب شروع ہوں گے کب ختم ہوں گے کب آیا تک میل تک پہنچیں گے میں وہی کہہ رہی ہوں پھر اس خبر کا مقصد کیا ہے اس میں کوئی بھی میرے لیے نیا پروجیکٹ نہیں ہے یہ دوزار سولہ سے لال شباز کو اندر انڈر پاس دوزار سولہ سے گنج بکش فلای اوور دوزار سولہ سے شباز شریف صاحب کے دور کے منصوبے یعنی جو شاہ کام فلای اوور اکبر چوب دوزار سولہ سے بھی تک شروع نہیں ہوا اکبر چوب یہ آپ کی بلکل ہم نے اس خبر کو شیئر کیوں کر رہے ہیں اس کا مقصد مجھے بتا دیں شیئر کرنے کا مقصد ہو بھی اس نے سٹوری لگی ہے شہر کے انٹرسٹ کی سوری ہے شہر میں اگر ڈیولیپنٹ پروجیکٹس ہوتے ہیں کب ہوں گے یہ تو ابھی بجڈ میں تجاویز آئیں گی اس کے بعد یہ تو ایڈنسٹیٹیو اس کی اپروول گورنمنٹ نے دینی ہے پنجاب گورنمنٹ اور فیڈل گورنمنٹ اگر مل کر چلتے ہیں جس طرح سے شہباز شیف صاحب نے گو ایڈ بھی دیا ہے کہ آپ ایلیویٹڈ ایکسپرس وے کے حوالے سے ساری چیزیں لے کر آئیں میرے پاس چیزیں پی اینڈ ڈی کو اس حوالے سے اس پر کام بھی شروع ہو گیا تھا مجھے یاد ہے مینٹل آسپلیل کی بیک سائیڈ پر جی 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 جا پارکنگ سیٹی فائیٹو کی وہاں پر اس پر کام بھی شروع ہوا تھا اس کا وہ سارا جو روٹ ہے اس پر پیسے دے دی ہوئے لوگوں کو لینڈ ایکوزیشن کر کے پیسے دے دی ہوئے تقریباً کوئی ساڑھ ایک مانچ لیکن مجھے لگتا ہے جب آغاز ہوگا یہ کیا سیر عرب سے بھی بات بہت آگے چلی جائے گی اگر آپ دلے کرتے جائیں گے ٹین پرسنٹ تو ویسی اس کی کاسٹ اس پر ہوتی ہے اس میں ٹین پرسنٹ تو بڑھنا ہی ہے نئی آرہا گراؤنڈ ریالیٹی تو یہی ہے بریک کا کہا جا رہا ہے بریک کے بعد اگلی خبر کے طرف آئیں گے ہمارے ساتھ رہے گی ویلکم بیک ونس اگین خبر ہے ہمارے پاس جی پارکنگ سپیسی کو پارکنگ کے لیے استعمال نہ کرنے والوں کے خلاف ایکشن کا فیصلہ اور عید کے بعد اس پر گرینڈ آپریشن ہوگا بس سام سلطان کی خبر ہے کچھ ایشیوز ہمارے شہر کے ایسے ہیں جو کہ ہر دور میں ہائلائٹ بھی ہوتے ہیں ہر دور میں ان پر گرینڈ آپریشن بھی ہوتے ہیں اور ہر دور میں وہ مسائل جھوکے تو رہتے ہیں راؤ صاحب آپ سے میں آغاز کر لیتی ہوں دیکھیں میں نے اس پر بہت زیادہ کام کیا ہوا ہے یہ جو اگر آپ سرکلر روڈ کی بات کریں اگر آپ اندرون شہر کی بات کریں تو کوئی بھی ایسا پلازہ نہیں ہے جس کی پارکنگ بنائی گئی ہو پارکنگ کے لیے لیکن وہ پارکنگ مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہو میں بڑے بڑے جو تاجروں کے قائدین ہیں میں ان کے پلازوں کی اگر آپ کو داستان سنا ہوں تو وہ انہوں نے اپنے خود دفاتر بنائی ہوئے ہیں لیکن وہ تاجروں کے رائٹس کے لیے وہ سب سے پہلے لیکن جو تاجر برادری ہے بدقسمتی یہ ہے کہ تاجر برادری کنزیومرز کے رائٹس کا خیال نہیں کرتی ناک تو پیدل چلنے کے لیے جگہ چھوڑتے ہیں آج دیکھیں یہ جو ایام ہیں یہ عید کے لیے بہت زیادہ جو خواتین ہیں وہ انارکلی کا رخ کرتی ہیں اور بانو بزار مختلف بزار ہے وہاں پر تقریباً چالیس پچاس ایسے بزار ہے جہاں پر بہت بڑی تعداد میں خواتین آتی ہیں وہاں سے خواتین کے پیدل چلنے کے لیے جگہ نہیں چھوڑی گئی جو پارکنگ سپیسیز پلازوں میں ہونی چاہیے تھی وہ ڈبل بیسمنٹس ہیں لیکن ڈبل بیسمنٹس بھی اپنے کاروباری مقاصد کے لیے استعمال کریں تو کم از کم بیسمنٹس کو اگر یہ چھوڑ دیں چلیں تھوڑی بہت آپ وائیلیشن کرنی بھی ہے تو کر لیں تو تاکہ کوئی تھوڑی سی ثبوتنس تو ہو لیکن ہمارے ہاں تو بلکل ہی وہ الٹی گنگا بیری ہوتی ہے پارکنگ سپیس دکھائی ضرور جاتی ہے لیکن اس کے بعد پھر اس کے حوالے سے جو اس کو یوٹلائز کرنے کے حوالے سے تمام شہر میں اگر ہم دیکھیں تو بڑی بڑی جگہوں پر مال روڈ پر بہت زیادہ وائیلیشن ہے مکلوڈ روڈ پر بہت زیادہ وائیلیشن ہے اسی طرح سے پہلے روڈز آپ کو گنواتا جاؤں گا جہاں پر بھی بنتی ہے پہلے تو اس شہر کے کسی بھی بڑے بازار میں کوئی پروپر پارکنگ کنزیومرز کے رائٹس کو سمجھا ہی نہیں جاتا تیکنولوجی نہیں کیا جاتا کہ ان کا بھی کوئی رائٹ ہے جن کی وائل سے کاروبار چلنا ہے یعنی فٹپاد کے فٹپاد انکروشڈ ہیں سارے آپ کسی بھی روڈ پر چلے جائیں آپ کو نظر آئے گا انکروشڈ ہے آپ دو گھنٹے تک موڈل ٹاؤن والی مارکٹ میں ہی چلیں جن لنک روٹ کوئی پارکنگ نہیں آمیر بھائی جس کا جو دلچار ہے کسی بھی پلازے کے باہر وہ اپنی مرضی سے پیسے وصول کر رہے ہیں انا ایسی ہے راہو نے تو خیر اندرون شہر کی بات کی وہاں تو مسئلہ میرا خیال ہے کہ سالوں سے ہے بہت بڑا مسئلہ ہے سات ستر سالوں سے یہ مسئلہ ہے وہ جتنی پارکنگ سپیس ہے وہ دکان کے مالکان میں کبر کی ہوتی ہے راہو نے بہت اچھی بات کی کہ پیدر چلنے والوں کے لیے گیلریز تھی دکانوں کے آگے برانڈے تھے کھلی جگہ گگو ہوں نے بیسمنٹس بنا لیے تاجروں نے اور بیسمنٹس بنا کر کبزے کر لیے آج وہ کبزے جاری ہیں والل چٹی والے جاتے ہیں وہ انکے آگے فیرینگ کرتے ہیں کسی کو ماننے کی کوشش کرتے ہیں وہ کبزہ دینے کو تیار نہیں صحیح کہ تاجر ہوا بیٹھے تو ہیں کیا کہ نہیں تو یہ کون ایکشن لے گا فیل ث دیپو تک نہیں چھوڑے ایسی یہ فیل ث دیپو تک نہیں چھوڑے وہاں پہ رکھا جاتا تھا تاکہ وہ آئے اور محفوظ طریقے سے لے جائے وہاں تک تو آپ نے کبزے کرنیے تو پھر آپ کہاں رہ گیا یہ ایکشن کس نے لینا ہے مجھے یہ بتا دے اب جو کارپریشن کی ہے وہ اس نے لینا ہے جو الڈی کی جگہ ہے وہ الڈیے نے لینا ہے لیکن میں چلے آپ کو آپ نے ذکر کر دیا تو میں آپ کو بتا ہوں ابھی آپ یہ ایت کے دین ہے مجھے آپ کریں بلوک والی مارکٹ میں جا کر دکھائیں یقین مانگے گھروں کے باہر گھروں کے باہر لوگوں نے پارکنگ اور سارے ذکاندار ہیں جو اپنی پارکنگ کی جگہوں پر پھٹے لگواتے ہیں اور اسے پیسے لیتے ہیں اچھا وہ بیچاریاں غریب اپنا کاروبار کرنا چلے یہ اچھی بات ہے گورنمنٹ نے کہا کہ یہی صورتی آدھے گی ہر ایت پر راہو اور راہو کو یاد ہیں ہم ہر ایت پر بیٹھ کر یہ بات کرتے ہیں کہ یہ جو شاپنگ ایریاز ہیں یہ وہاں پہ جو شاپنگ کرنے کے لیے آتے ہیں ان کی پارکنگ ہے پارکنگ میں کبزہ کیسے گھو جاتا ہے آپ جی ون کی مارکٹ چلے جائیں یا آپ انارکل ایک کنیوں نے ذکر کیا سو فیسر درست بات ہے اور وہاں پر تو اب کسی زمانے میں ہم سن رہے تھے کہ کوئی پارکنگ پلازا بنانے جا رہے تھے نیلا گمبت میں فوالہ پر آپ رات کو چلیں نہیں آپ کو جی سی تک پارکنگ ملے گی پارکنگ پلازوں کی جو یعنی ہم اتنی خبریں دے چکے اس حوالے سے کہ گیارہ میں سے ایک بھی جو پلازا ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوا اور یہ گیارہ کے گیارہ کی اگر آپ لوکیشن چیک کریں تو یقین کیجئے یہ شہر کے ٹریفک کنجیشن کو ختم کرنے کے لیے بہت ہی مفید پروجیکٹس ہیں گیارہ کے گیارہ کی جو لوکیشن ہے لیکن چونکہ ہم نے قسم کرائی ہے ہم نے عوام کو خوار کرنے کی قسم گھارکی ہے اور جہاں پر بھی آپ چلے جائیں آپ کو نظر آئے گا پرڈیسٹین کا رائٹ تو کوئی اکنولوج کرنے کو تیار ہی نہیں ہے کہ کسی مارکٹ میں پرڈیسٹین حالانکہ جو کنزیومر مارکٹ میں لوگ جاتے ہیں تو کاروبار چلتا ہے لوگ خریداری کرتے ہیں لوگ شاپنگ کے لیے جب گئے بچوں کے لیے بڑوں کے لیے سبھی لوگ جاتے ہیں تو کاروبار چلتا ہے لیکن ان کا تحفظ یقینی مرانے میں تاجر تنظیمیں بہت پیچھے اچھنا اس میں راہ سب ایسے عوام کو بھی کہنا جائے ہم لوگ بھی جو ہیں جاتے ہیں تو اپنی گاری رورٹ سیلٹ جہاں جگہ ملی لگا دی اور نئے جتنے پلازے بن رہے ہیں اس کے باہر رکھر دیکھیں ان کی پارکنگ فسیلیٹی بھی موجود ہے نا تو کوئی گاری بیسمنٹ میں لے جانے کو تیار نہیں ہوتا اس کی کوشش ہوتی ہے کہ فٹ پاتھ کے ساتھ ہی چڑھا اپنی فیملیو کو تارے گاری وہاں پر لاک کرے اور جائے ایسے ہی ہے کہاں تک پولیس کرے گی ہم لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے اور تو اور قانون کے جو رکھوالے ہیں وکلا جن کو ہم کہتے ہیں بارز جو قانون کے رکھوالے ہیں لاہور بار کے باہر آپ حشر دیکھنے جا کے وہاں سے ایک گاڑی کی صرف ایک لائن وہ چھوٹے ہیں ویقین مانے اپنے بچپن سے دیکھ رہے ہیں وہ بھی احسان کرتے ہیں وہاں پر پارکنگ پلازا پر پوز جا ٹاؤن آل کی جگہ پہ اگر پارکنگ پلازا وہاں پہ بن جائے تو کم از کم انکم ہی نہیں کوئی دے دیں لاہور بار کے صدر کو دے دیں انکم لاہور بار کے سیکٹری کو انکم دے دیں اس کی سب سے بڑا بسلہ یہی ہے نا آپ دے دیں کوٹ سٹریٹ کی ساری گلیاں چار چار لیئر آپ کو نظر آئیں گی تین تین لیئر موٹس ریکل بائنگ سکتے ہیں اور بڑی مشکل سے اور وہاں پہ پارکنگ پھر باہری کریں گے بڑی مشکل سے یہ چھوٹی سے مثال آمیر بھائی نے لنک اس کی دی ہے موڈل ٹاؤن کچھ ایری پہ کیا حالات ہے وہاں پر ابھی کام ہو رہا ہے اور آپ کو سارے وہاں پہ پارکنگ اس سے باہر لگانے شروع کر دی ہے روڑکی اوپر کھانے والا ہے ان کو یہ چیزیں تو نہیں بدلنے والے یہاں پر میں یہی کیریٹی ایکشن لینا کس نے ہے کب لینا ہے اور اگر آپ گرینڈ آپریشن کر بھی لیتے ہیں اس کا فالو اپ نہیں ہوگا تو اس طرح کے گرینڈ آپریشن کئی ہوئے ہیں کئی ہوتے رہیں گے یہ مسئلہ جونکہ تم رہے گا بریک کے بعد آپ کو ہم جوائن کریں گے ہمارے ساتھ بھی لیتا ویلکم بیک خبر ہمارے پاس اہم ہے وقت کم ہے اور محکمہ داخلہ نے وفاق کو عمران خان کے عدم تعاون پر خط لگ دیا عمران خان کا پرائیوٹ کارٹ کی تفسیح بتانے سے انکار کیوں آمیر بھائی مجھے یہ پتہ نہیں کیوں لیکن مجھے یاد ہے کہ میں ایک دفعہ یہ نرون شہر میں موری گیٹ میں دکان ہے وہاں تو کچھ ملازم تھے میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کون ہے نا وہ مجھے کھینچ کے باہر لے گیا اور اس نے کہا کہ آپ کیسی بات کریں ان کے سامنے یہ افغانستان سے ہے لوگ اور یہ ان کے پاس میں کوئی کارڈ تو آپ کیمرہ لے کے اندر گھو سائیں مجھے اس وقت پتہ چلا کہ یہ جو افغان علاقوں سے آتے ہیں لوگ ان کی تفصیل کیوں نہیں دی جاتے اس نے کہا کہ مجھے افطار ہو جاؤں گا میرا یہ ہو جگہ اور وہ ہو جگہ خیر اس کی خبر پسکتانے میں ہم لوگوں نے اخبار کے لیے کور کیا تھا کیمرہ نے تصویر بھی بنا لی تھی تو ہم نے دیا تھا یہ دہشتگرد بھی ان کے روپ میں آتے ہیں اور یہ پرائیوٹ گارڈ ہیں ان کے پاس گنز ہیں اس کی تفصیل کیوں نہیں دی جاری کیا وہ پاکستان کے شہری نہیں ہے اگر وہ پاکستان کے شہری نہیں ہے تو یہ اسیلف ایک کرائم اور عمران خان سب اس کے مرتقب ہو رہے ہیں اور کیوں نہیں تفصیلات دے رہے ہیں یہ سب کو سوچنا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو پھر آپ زبردستی کرنی چاہیے ان گار سے اسلاح واپس لینا چاہیے کوئی بھی سانیہ ہو سکتا ہے تو واقعہ ہو سکتا ہے یہ خطرناک ترین چیز ہے اور یہ لوگ کون ہیں کیا کسی کل ادم تنظیم سے ان کا تلق ہے افغانستان سے آئے ہیں کہاں سے آئے ہیں کہاں سے نہیں آئے کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے تو تفصیل امران خان کیوں دینے سے ڈر رہے ہیں میرا میرا دادتی یہ تجربہ لیکن امران خان صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عید کی چھٹیوں میں پلاننگ کچھ اور کی جا رہی ہے اپنی تفصیلات وہ ان کی پلاننگ بچاروں کی جاری ہے وہ ایک بیماری ہوتی ہے بیماری میں انسان کو ہاری اپنا دشمن نظر کرتا ہے وہ بچارے بیمار ہیں ان کی صحیح یابی کے لیے میں ہمیشتہ دواغو رہتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو ذہنی صحت اطاف رہتا ہے میں اس سے لنگ کر دوں یہ جو آپ نے بیماری کی بات کیا نائنٹنگ سیونٹیز کی بڑی خوب رو اداکارہ تھی پروین پروین بیبی ان کا نام تھا غالیباً وہ ابھی اب سرچ کریں گے آپ کو پتا چلے گا انہوں نے ستر کی دہائی میں بڑی ٹاپ کی ایکٹریس تھی انہوں نے ایزیوم کر لیا کہ انہیں مار دیا جائے گا جبکہ ان کا انتقال ہوا دودار چھے میں یعنی ستر میں اس کے چھتیس سال بعد ان کے سوچنے کے چھتیس سال بعد ان کا انتقال ہوا تو وہ بہت سارے پروڈیوسرز کے ساتھ گاڑی میں جاتی جاتی بھی یہ خیال کر لیتی تھی ان کے ساتھ شوٹنگ بھی جاتے بھی کہ آپ مجھے قتل کر دیں گے تو یہ ایک ڈیزیز ہے جس کا کہ علاج کرواری نہ چاہیے میرے خیال سے اگر کسی کو ایشو ہے تو اگر نہیں ہے تو پھر تو بات سمجھاتی ہے لیکن کچھ اس طرح کی صورتحال ہم اپنی ایک سیاسی جماعت قائد کے حوالے سے بھی دیکھتے ہیں امران خان صاحب خوف زدہ بہت زیادہ خوف زدہ ہے امران خان صاحب نے دکھا ہوئے نام نہ در بباک نہ جھکنے والا نہ بکنے والا یہ وہ فکریں سرہ لنگرانے والا جو ہم کانسلر کے الیکشن میں دیکھتے تھے نہ بکنے والا نہ جھکنے والا نہ ڈار بے باگ کی عادت ایسے ہی ہے تو یہ فکریں ہم یہاں میں بھی دیکھتا رہے ہیں لیکن اس وقت ان فکروں کی نفی ہو جاتی ہے جب ہائی کورٹ میں پیشی ہوتی ہے وہ لگتا ہے پیزا ڈریوری کا کوئی سسٹم چل رہا ہے تو میں اچھی بیتا ہے اتنا بڑا لیڈر اتنا مقبول ثانی قائد عاظم جن کو کہا جا رہا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ وہ ایک اس کے پیزا ڈریوری کے ڈبا میں اگر وہ پیشیق پر آتے ہیں تو ان کو خود سوچ لینا چاہیے کہ دلیری اور کیا ہوتی ہے روزہ بقت ہمیں اب آجائے ہیں خبر کی طرف خبر کی طرف آئیں تو یہ سیکیورٹی اداروں کے لیے اس طرح کے تمام انرینجمنٹس کو چیک کرنا اگر آپ کو ڈیٹیلز کا نہیں پتا کون کہاں سے آیا ہے آپ کے اداروں کو نہیں پتا تو پھر مرکان سے پرابلم ہوگی تو اس پہ کوپریٹ کرنا چاہیے جو بھی چیف آف سٹاف آج کل شبلی فراز نے غالباً یا کوئی بدل تو نہیں گئی فواد چودری صاحب کہلے وہ اپنی طرح سے نپولین بونا پار بن کے سکھاؤ ہے اور وہ اس طرح کے ہوتے بہتے ہیں دینے میں شاید کوئی حرج نہیں ہے آپ انتظامیہ کو بھی انگیج کر سکتے ہیں محکمہ داخلہ کے آفیسز جنوں نے تو نہیں جانا یا بھوتوں نے تو نہیں جانا دیٹیلز نے انسانوں نے نہیں جانا ملازمین نہیں جانا ان کے ساتھ گفتگو کر کے اپنے دیٹیلز دے سکتے ہیں اور شیئر کر سکتے ہیں اس کنڈیشن کے ساتھ کہ آگے فردر شیئر نہ کی جائے راو صاحب میرا خیلق قانون تو یہ ہے کہ آپ اپنے ذاتی ملازم بھی رکھیں گھر میں ملازم رکھیں تو اس کا تحقیقار وقت ہمارے بھائی کم ہے لیکن آپ دیکھیں جی اب قرائداری ایکٹ کے حوالے سے وہ جو ایر فان صدیقی صاحب پہ وہ یہی تھی کہ قرائداری راو صاحب آمیر بھائی شکریہ آپ کا ناظرین ہیڈلائنز کے بعد آتے ہیں ویلکم بیک ونس اگین ایک بھائی پھر سے پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور اکسے ہوایں بھی چل رہی ہیں سورج اور بادلوں میں آنکھ مچولی بھی ہے سو ویدر اپ ڈیٹس ٹوڈیز ویدر میں کومل کی طرف چلیں گے کومل باہر موجود ہیں جی کومل بتائیے موسم کیسا ہے اور کیسا رہے گا آئندہ چوبز کلتوں کے دور آنے بلکل انا لاہور شہر میں آج اتری ہے تھنڈی تھنڈی ہواوں کی ایک باہر جو کہ لاہور کے موسم کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ شہریوں کے دل بھی خوب جو ہے وہ اس کے تسکین کا باعث بن رہی ہیں شہری بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہیں وہیں جو ہمارے رنگ برنگے کھلے ہوئے پھول ہیں ان کے کشبو فضاء کو مزید مؤتر کرتی ہوئی جو ہے وہ محسوس ہو رہی ہے اور شہری جو ہے وہ اس فضاء کو بہت ہی ساتھ انجوائے کرتا ہوئے اپنے کامکات کی طرف روان دوان بھی نظر آئے ہیں اور آج ان کے چہروں پر عجیب سے جو ہے وہ خوشی سے دیکھنے میں نظر آئی ہے جہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے پھول کھل اٹھے ہیں وہی ہمارے شہریوں کے چہرے بھی خوشی سے کھل اٹھے ہیں جھوم رہے ہیں شہری بھی اسی کے ساتھ ساتھ بات کی جائے لاہور میں ٹیمپریچر کے حوالے سے تو موجودہ درجہ ہرارت بھی اٹھائیس ڈگری سینٹی گریڈ ریکورٹ کیا جا رہا ہے آسمان پر آج بات لوں گا بسیرہ بھی نظر آ رہا ہے کبھی سورج کی جو ہے وہ اٹکلیاں بھی شروع ہو جاتی ہیں محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ آج دن بھار موسم جو ہے وہ اسی طرح سے تبدیلیاں دکھائے گا اور ہم دیکھیں گے کہ لاہور میں مزید موسم خوشگوار محسوس کریں گے اسی کے ساتھ ساتھ بات کی جائے لاہور میں فضائی آلودگی کے حوالے سے تو جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ موسم میں تبدیلی آتی ہے وہیں اگر فضائی آلودگی میں بھی تبدیلی آجائے تو یقینا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لاہور جو ہے وہ الودہ ترین شہروں کی فیریس سے باہر نکل آیا ہے یا اس میں کچھ تبدیلی دیکھنے میں نظر آئی ہے لیکن لاہور میں محلیات کی ناقص کارکردگی کے باعث جو ہے وہ ائر کوالیٹی انڈیکس میں کمی نہیں آ رہی لاہور روز پہلے یا دوسرے نمبر پر ہوتا ہے آج بھی لاہور ائر کوالیٹی کے اتبار سے پہلے نمبر پر دیکھا جا رہا ہے اور ایک کیو آئی کی مجموعی شراب وان سفٹی ٹو ریکورڈ کی گئی ہے تو لہٰذا شہری اتیاد بڑھتے ہیں اور شہری لاہور کے موسم کو خوب انچائے کریں تینکیو کومل آپ نے ہمیں موسم کے بارے میں بتایا بریک لیں گے بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے ہماری ساتھ رہی گے ویلکم بیک ونس اگین پرگرام کیسے سے میں جی ہم بات کرنے والے ہیں کچھ انسانی نفسیات آپ کے حوالے سے جو کہیں نہ کہیں آپ کو پریشان بھی رکھتی ہیں آپ کو خوش بھی کرتی ہیں آپ کو ڈیفرنٹ کسیم کے خیالاتوں میں گھیر بھی رکھتی ہیں اب ہم ریلیشنشپس کی اگر بات کریں تو دوستی ایک بہت خوبصورت رشتہ ہے اب آپ جب دوست بنا لیتے ہیں تو آپ کا دوست آپ کا دوست ہے بھی یا نہیں آپ کو کیسے پتا چلے گا آپ اس پر ٹرسٹ کر بھی سکتے ہیں یا نہیں وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کا دوست ایک مخلص اور اچھا اور سچا دوست ہے اور بدلے میں آپ کو کیا کرنا ہے یہ سب چیزیں ہم بسکس کریں گے ہمارے میں مہمان موجود ہے ہمارے نفسیات ہیں پروفیسر آفتاب آسد صاحب نے جوئنگ کیا ہے ویلکم اکنگل اسلام علیکم اسلام علیکم تینکیو سو مچ بہت بہت شکریہ اصل پہچان رشتوں کی بہت ضروری ہے اور ہم اکثر پریشان رہتے ہیں سوچوں میں رہتے ہیں اسی سے بھی بات کرنے سے پہلے کوئی بھی چیز شیئر کرنے سے پہلے کہ آیا میں ٹرسٹ کرنا بھی چاہیے یا نہیں تو کیا کہیں گے اس پر آپ کس طرح سے پتا چل سکتا ہے دیکھئے دوست مخلف قسم کے ایک عام دوست ہیں جیسے آپ اس وقت جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں وہ ہیں کلوز فرینڈز جو ریل فرینڈز ہیں یہ وہ وہ لوگ دوست ہیں جن سے آپ اپنا پوری طرح شیئر کر سکیں جو آپ اندر سے ہیں وہ دوسرے کو بھی سمجھیں کہ آپ کون ہیں بہت ساری چیزیں تو ایسی ہم جبکل چھپا کے رکھتے ہیں کیا آپ ہیں کیا ساری چیزیں اسی وجہ سے ہمارے اصلی ریلیشنشپ اصلی دوست نہیں بن سکتے ہیں اگر آپ یاد رکھیں تو دوستی ہماری سٹارٹ ہوئی ہوتی ہے جب ہم یہاں گیج ہوتی ہیں اس یہاں گیج میں ہم وہی شرارتیں کر رہے ہوتے ہیں وہی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں اچھا بننا کہ میرے جیسا ہے کوئی نہیں I'm a good person I have respect my parents میں بڑا اچھا ہوں جب آپ اس طرح کر کے ریلیشنشپ بنانا چاہے ہیں تو دوستی نہیں بن سکتی ہے جو کہ پہلے ہی بتا دیتا ہے کہ میں بہت important آدمی ہوں یہاں سے دوستی اس طرح نہیں بن رہی ہوتا بالکل تو دوستی جو انسی ہے سب سے آسانی سے ہوتی ہے یہاں گیج میں کیونکہ آپ نے ساری غلطیاں دیکھی ہوئی ہوتی ہیں کہ اس نے یہ کیا اس نے یہ کیا تو میں اس کو اچھی طرح سمجھتا ہوں تو اس لئے وہ بن جاتا ہے ہمارے لئے مشکل ہوتا ہے اب اس ایج میں جا کے جب آپ کے وہ کلاس فیلو سارے دوستی کے سارے چلے جاتے ہیں کوئی پاکستان کے اندر یہاں کہیں اور جگہ سے آپ ان لوگ ان کی شادیاں ہو جاتے ہیں وہ لوگ سارے اپنی مصروفیت میں چلے جاتے ہیں جب وہاں ہو جاتا ہے تو وہاں سے مشکل ہو جاتا ہے ایک نئے دوست کو بنانے کے لیے بالکل کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں ہم اکثر الجھے رہتے ہیں پریشان رہتے ہیں سوالات اب بہت سارے سوالات کچھ لوگوں کے ذہن میں آتے اور ایک پرسنالیٹی ایسی ہوتی ہے کہ لوگ سوچتے سمجھتے نہیں ہیں جو مرضی کر گزرتے ہیں سو دونوں پر روشنی ڈالیے گا طبیعت کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو دیکھیں آپ اپنا موڈ کو بہتر کرنے کے لیے کیسے کر سکتے ہیں اگر آپ سارا کو چیپ اگر کوئی پریشانیاں ہیں اور سارا ہی اپنے اندر ہی رکھیں اور آپ دوسروں کو بتائیں نہ کسی کو بے شک وہ گھر میں ہی آپ کے فیملی کی بات ہے بے شک وہ دوستی کی بات ہے یا کلاس فیلوز کی بات ہے اپنے آپ کو سب کچھ اندر ہی رکھیں تو آپ کو وہ تکلیف دے پہنچ رائے گا اور نہ بتانا اور نہ شیئر کرنا اسی میں آپ کو انگزائیٹی اور دپریشن اور فرسٹریشن اور گصہ اور بچینی یہ ساری چیزیں جو انسی ہیں وہ پڑھ جاتی ہیں پھر آخر پھر آپ نے کیسے اپنی فیلنگ باہر نکالنی کیسے یہاں سے ہی وہی مشکل آئی ہے میں کس سے نکال رہا اگر وہ جوانٹ فیملی سسٹم ہے تو اس میں شاید کچھ ہو جاتا ہے کہ کہیں جگہ سے نقصان پہنچ رہا ہوتا ہے کئی دفعہ ساس سے مشکل ہو رہا ہوتا ہے پھر آپ ادھر سے جا کے آپ کو کوئی نہ کوئی مل جاتا ہے جس سے آپ باہر نکالنا شروع کر دیتے ہیں تو پہلا کوئیسٹن آپ کا یہی ہے کہ اندر نہ رکھیں آپ کو اپنے آپ کو کسی نہ کسی سے اپنے آپ کو ڈپریشن سے نکلنے کے لیے پریشانی سے باہر نکلنے کے لیے سب سے اچھا طریقہ ہے کہ آپ کے پاس اچھا دوست ہو صحیح ڈپریشن اور پریشانی سے نکلنا ہے جن لوگوں نے آج کل تو ہر بندہ ڈپریشن کا شکار ہے پریشانی کا تو آپ کے پاس ایک اچھے دوست کا ہونا بہت ضروری ہے ٹرسٹ کس طرح سے کچھ لوگ کسی پہ بلکل ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں حالانکہ وہ غلط کر رہے ہوتے ہیں سو یہ جو ہمارے ذہن میں کے بات ہوتی ہے کہ کوئی بھی قابل اعتبار نہیں ہیں یہ ہماری سوچ ہی ہوتی ہے کہ واقعی دنیا میں یہ سر ہے دیکھئے یہ بڑا مختلف طریقوں سے نیگٹیف سائٹ بھی دیکھ سکتے ہیں پاسٹیو بھی دیکھ سکتے ہیں اگر آپ نیگٹیف سائٹ پہ دیکھیں تو اگر کلچر بیسٹ ہوں ان مختلف ملکوں میں تو جیسے آپ میں کیونکہ یوکے میں بھی رہ چکا ہوں اپنی کام پہ وہاں جو آپ پہلی دفعہ کسی سے مل رہے ہوتے ہیں تو آپ اس کو پوزیٹیف سائٹ پہ دیکھ رہے ہو جو بھی نیا بندہ ہے وہ آپ پہلے سے پوزیٹیف دیکھ رہے ہیں کہ یہ بندہ اچھا ہے اگر وہ بندہ دو دفعہ تین دفعہ غلطی کرتا ہے پھر آپ سوچتے ہیں کہ یہ غلط ہے ہمارے ہاں کچھ لٹا احساب چل رہا ہے کیونکہ ہم پہلی دفعہ کسی کو بھی دیکھتے ہیں اسی وقت پہلے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ پتہ نہیں کیا ہے مجھے تو آئی ڈونٹ ٹرسٹ ہم اور ہر تو یہ چیزیں جون سینر یہ غلط ہیں دوسرا نمبر ٹو ہمارے جو سٹیپس میں غلطی ہیں جو بندہ پہلی دفعہ دوسرے کو اپنے متعلق بتانا چاہ رہا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو بہت اوچھا سمجھ کے کہ میں میں یہ ہوں تو جتنے آپ اپنے ایگو بڑھا آپ کے کسی سے ملنے کی کوشش کریں تو وہ تو نیگٹیو سائٹ پہ جائے کیونکہ کہا لو جی یہ تو بہت ہی پتہ نہیں کیا چیز ہے اور کیا بننے کی کی چیز کر رہا ہے اس سے آپ کی دوستی نہیں بنتی تو اگر آپ اپنے آپ کو اپنی انر فیلنگز میں جیسے میں میں نے کہا نا جیانگ ایج میں جیسے ہوتا ہے اگر آپ نے نئے لوگ دوست بھی بنانا چاہ رہے ہیں آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا اب اس نیول پہ لے کے ہیں یار میں ٹھیک تو ہوں لیکن پتہ میرے میں یہ یہ گلتیاں ہیں اگر آپ کوئی یہ بتائیں کہ میرے میں کچھ گلتیاں ہیں یا میرے کچھ کمزوریاں ہیں اس سے آپ کی دوستی جونسی اور وہ بندہ پہلے سے سوچ لگ جاتا ہے ایک کر لینا مان لینا اپنے اندر چیزوں کو یہ بہت ضروری ہے دو روئی ہیں مصبت اور ایک نیگٹیو روئیہ ہے ہمیں ہر بندہ نیگٹیو لگتا ہے سامنے بیٹھے ہوئے کوئی کوئی لگتا ہے کہ میرے لیے تو کوئی اچھا کری نہیں سکتا وہ چاہے دوستی ہے وہ چاہے دیگر ریلیشنشپ ہیں گھر میں بہن بھائی ہیں ہر کسی کو لگتا ہے کہ کوئی میرے لیے یہ غلط ہی کر رہا ہے یہ جو نیگٹیویٹی ہمارے مانسٹر میں اتنی بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے کیا ریزن ہے اس کی اور اس کو کیسے ختم کر سکتے ہیں مختلف ریزنز ہیں آج کل واقعی فرسٹریشن بہت زیادہ اور پھر ٹرسٹ فردی نہیں ہوتی پھر جس طرح ایک نیوز مل رہی ہے کہ یہ ہو رہا ہے ادھر سے مل رہا ہے کہ یہ ہو رہا ہے جہاں طرف بھی آپ دیکھیں تو یہ نیگٹیو ور پوزیٹیو پوزیٹیو آج کل جونس ہے وہ نہیں دیکھا جا رہا کسی جگہ پہ بھی کوئی اچھی لوگ بیٹھے ہیں اچھے لوگوں کے متعلق دیکھنا جونس ہے برا دیکھا جا رہا ہوتا ہے اس لیے ایک نیوز میں بھی ایک یہ چیز ہے کہ آپ اس نے نیوز میں بھی اگر آپ اچھی سی بات کریں کہ ہاں آج کل تو بارش بڑی اچھی بڑی اور اچھا اس دفعہ گندم اچھی ہوگی اس کو لوگ پسند نہیں کیا جاتا آپ نے دیکھنا چاہیے تو وہ دیکھتے ہیں کہ نیگٹیو سائٹ پہ دیکھنا تو یہ اس کی وجہ سے بھی ہمارے ریلیشنشپ اور دوستیاں بننا اور قریب بننا وہ اس سے کم سے کم ہوتا جا رہا ہے اور زیادہ زیادہ شک والی طب بھی جونسی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ ہماری زیادہ اپروچ وہ جونسی ہے وہ نیگٹیو سٹک سائٹ پہ چل رہی ہے اور یہی ٹریننگ ہوگی ہے اور یہ کلچرل چینجز آ رہے ہیں جو پہلے نہیں تھے پہلے ایک ہسنا مسکرانا پیار کرنا شیئر کرنا بتانا اور دوست بنانا بڑا ایزی تھا اس بانے میں اور ہماری خوشیاں اس وقت پیسوں سے نہیں تھا اس وقت بہت اچھے ڈریس سے نہیں تھا اس وقت بڑی کار سے نہیں تھا اس وقت میں اگر گاؤں بھی جاتا تھا تو وہاں کے جو غربت والے لوگ جونسے تھے وہ بھی ہستے ہمارے سے زیادہ ہی تھے دوست یہ سوچنا کہ فنینسز بڑے ہو جانا اور ہمارے پاس بڑا کچھ ہو جانا اس سے آپ کی خوشیاں اور دوستیاں نہیں بنتی خوشیاں اور دوستیاں آپ کے لیے ایکانومی اور فنینسز کا تعلق نہیں ہیں اس میں آپ کی اندر سے شیئر والی فیننگ ہو میں بتا سکوں کہ میرے میں کیا ہو رہا ہے دوسرا آپ دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کی مدد کر سکے دیکھیں نا یہ آپ نے نیگٹیو اور پوزیٹیو اگر کوئی آپ کو مجھے کچھ کمزوری ہے اور میں کچھ مجھے ضرورت ہے تو مجھے کچھ مدد بھی تو کریں عام طور پر لوگ جونس ہیں وہ کئی دفعہ فون نہیں اٹھاتے ایک دفعہ میں مسروف تھا وہ آپ وہاں سے اگر آپ اپنے آپ کو پورا بتا سکیں اچھے طریقے سے اور مدد کر سکیں جب ضرورت پڑے تو اور اپنی کمزوری بھی بتا سکیں تو پھر آپ کی دوستی جو ان سے ہے وہ کافی بہتر ہو جاتی ہے یعنی یہ اچھی دوستی کھیلامات ہیں سو آپ کو کیا اپنے دوست سے اپنی زندگی کی ہر چیز شیئر کرنی ہے تو وہ دوست ہوگا آپ کا کہ depend کرتا ہے کہ آپ جو چیزیں مناسب سمجھے تو کر لیں باقی چیزیں آپ ہائٹ بھی رکھ سکتے ہیں بڑا اچھا سوال آپ کا کیونکہ دیکھئے ہم لوگ جون سنا اچھی سے اندر اندر کی جو چھپی ہوئی گلکیاں اور چھپی ہوئی چیزیں اگر آپ وہ اپنے کسی اور کو بتا دیں اور آپ کو یہ لگے اس نے سب کو بتا دیا میرے سارے فیملی کو بتا دیا یا اپنی دوستوں کو میسیج کروا دیا تو اس سے پھر رلیشنشپ کیسے بنے گا تو بندہ جون سنا پہلے سے شروع شروع میں ڈر جاتا ہے کہ اگر میں نے اپنی اندر کی فیلنگز بتا دیں تو اس کی وجہ سے مجھے نقصان ہوگا تو بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ دوست کو پہلے دوست بنا کے تو پھر ہی آپ اپنے آپ کو اپنے شیئر کر سکیں لیکن اگر آپ نے کوئی بہت بڑی غلطی کی ہوئے ہیں تو اس کو تو اگر دوستی کے لیے نہ بنا جاتا ہے بلکل ایسی نیچری ٹائم چاہیے ہوتا ہے لیکن آپ کی جو چھوٹی چھوٹی بنتی ہیں کہ پتہ نہیں میں نے اس دن کیا کر دیا وہ دیکھو میں نے اس دن یہ کیا کر دیا یعنی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بنائیں گے اور پھر وقت لگے گا آپ کو ٹرس کے لیے سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے ان چیزوں کو فالو کرنا پڑتا ہے میسیج کیا دینا چاہیں گے دیکھنے والوں کو دیکھئے بغیر دوستیوں کے بغیر شیئر کرنا سارا اندر رکھنا جانس ہے وہ آپ کے لیے نقصان دے ہے کیونکہ اگر آپ کسی کو بتا نہیں سکیں گے اور اپنی فیلنگ نہیں بتا سکیں گے نقصان آپ ہی کے ساتھ ہوگا اور وہی ہوگا آپ میں اندر یا پیٹ کے اندر سے آپ کو درد ہوگی اور دل آپ کا ہر وقت میچے رہے گا اور خوشیاں کم ملیں گی تو بہتر یہی ہوگا کہ اپنا دوست بنائیں شیئر کر سکیں اپنی ویکنسز بھی بتا سکیں اور اپنی پوزٹیف چیز بھی بتا سکیں اور دوسرے کو بھی مدد کریں آپ دوسروں کی مدد کریں گے تو وہ آپ کی مدد کرے گا اچھے ریلیشنشپ میں یہ دونوں چیزیں گیونڈ بیک جو ہے بہت ضروری ہوتا ہے تو یہی چیزوں کا آپ کو خاص خیال رہے گئے thank you so much بہت بہت شکریہ ناظرین بریک کے بعد ہم آپ کو جوئن کریں گے stay with us اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا کل سیم ٹائم پر ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی اجازت تیچے اللہ حافظ